ایک دور میں آمرن انشن کر کے جس نیتا نے اپنے سیاسی سفر کی شروعات کی تھی آج جیل میں ان کے کھانے پر قانونی اور سیاسی لڑائی چل رہی ہے ایڈی نے آروپ لگایا ہے کہ ڈائیبیٹیز سے پیڑت کیجریوال آم پوڑی اور مٹھائی کھا کر بیل پانا چاہتے ہیں تو کیجریوال کے وکیلوں نے کورٹ میں بتایا کہ کیجریوال نے تین بار آم ایک بار آلو پوڑی لی ہے اور آٹھ اپریل کے بعد کوئی آم نہیں کھایا ہے عام آدمی پارڈی کے راشترے سنیوجک کے جیل میں عام کھانے پر عدالت میں کیا کیا بحث ہوئی اور قانونی بحث کے بعد سیاست کا رخ کیا رہا اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں جریوال جی کے خلاف سازش رچ رہے ہیں ان کی دوائیاں روک کر ان کو انسلن دینے سے منع کر کر اس لین نہیں دیا گیا ہے یہ پوری طرح سے غلط ہے کیونکہ اس بات کی تزدیق کی گئی ہے کیا آپ کسی بہانے سے جہر دینے کی ساجیس کر رہے ہیں کسی بہانے سے ماتنے کی ساجیس کر رہے ہیں ایک چنوہ مکہ منتری جیسے ہارڈ کور کرمنل جیل سے بھاگنے کے رستے ڈھونڈتے ہیں ایسے جیل سے نکلنے کے رستے ڈھونڈ رہے ہیں جیل میں دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کی ڈائٹ پر ایک طرف سیاسی لڑائی چل رہی ہے دوسری طرف کانونی لڑائی جاری ہے ویسے عام آدمی پارٹی کے لیے پھلوں کا راجہ کہا جانے والا میٹھا رسیلہ عام ایک دن اتنا زیادہ مہتپون ہو جائے گا کسی نے سوچا نہیں ہوگا لیکن جیل کے اندر ڈائیبٹک کیجریوال کی ڈائٹ میں عام شامل ہونے کے معاملے پر جب کورٹ میں بحث ہوئی تو ایسے ایسے ترک سامنے آئے جسے سن کر آپ کو بھی اس مسئلے کی گم بھیرتا کا اندازہ ہو جائے گا سب سے پہلے آپ اس پورے معاملے میں تیہار جیل پرشاسن کی دلیل سنیے جیل پرشاسن نے عدالت میں بتایا کہ ایمز کی ریپورٹ کے مطابق کیجریوال کو عام چیکو کیلے جیسے پھل کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے جو کھانا انہیں گھر سے بھیجا جا رہا ہے اس میں بھی اس کا دھیان رکھا جانا چاہیے کیجریوال کی ڈائٹ میں پھلکہ ہونا ضروری نہیں ہے پر وہ لے رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے مطابق ڈائٹ ہی نہیں لے رہے ہیں ایسے میں میری صلاح یہ ہے کہ جیل مینویل کی لحاظ سے انہیں گھر کے کھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایڈی کی اور سے وکیل اس پورے معاملے میں پیش ہوئے اور کیجریوال کی ڈائٹ کے بارے میں کوٹ میں پکش رکھا ایڈی کے وکیل نے کوٹ کو بتایا کہ کیجریوال جو ڈائٹ لے رہے ہیں وہ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق نہیں ہیں ابھی بھی ان کا شگر لیول بڑھا ہوا ہے اس کے پیچھے کی وجہ ان کی ڈائٹ ہے کیجریوال کی ڈائٹ کو لے کر تیہار جیل آتھارٹی نے کوٹ میں ریپورٹ جمع کر آئی ادھر اروند کیجریوال کے وکیل ابھی شیک منو سنگھوی نے کوٹ کو بتایا کہ کیجریوال 22 سال سے شگر سے پیڑے تھے اور وہ ہر دن انسلین لیتے ہیں اس کے علاوہ اپنی دلیلوں میں کیجریوال کے وکیلوں نے ایڈی پر میڈیا ٹرائل کا آروپ لگایا کیجریوال شگر فری چائے کا استعمال کرتے ہیں پوجہ کے دوران صرف ایک بار آلو پوری کھائی ہے لیکن ایڈی کچھ اور ہی تصویر پیش کر رہی ہے راج رتک منشاہ سے میڈیا میں اپنے پراب کا استعمال کر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے ایڈی کا ایک ماتر بقصد میڈیا ٹرائل ہے میڈیا میں سرکیاں بنانے کے لیے ایسے بیان دیا جا رہے ہیں آم کو شگر بولٹ کی طرح پیش کیا جا رہا ہے جبکہ اس کا شگر لیول رائز سے کہیں کم ہوتا ہے کوٹ میں سنگھوی نے پوچھا کیا کیا کیجریوال کوئی گینگسٹر ہے جو وہ پندرہ منٹ اپنے ڈاکٹر سے پرامرش نہیں لے سکتے مکی منتری کیجریوال کو ڈاکٹر سے پرامرش کی اجازت دی جائے اس ڈاکٹر سے جس سے وہ اس بارے میں پرامرش لیتے رہتے ہیں کوٹ نے سبھی پکشوں کی دلیلوں کو سنا اور اس کے بعد اس معاملے میں ٹپنی کی کوٹ نے کیجریوال کے وکیل سے کہا کہ ایک اپریل کو جب آپ نے گھر سے بنا کھانا کھانے کی اجازت مانگی تھی تو اس سمیہ آپ نے ڈائٹ چارٹ دیا تھا آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے تھا لیکن اس ڈائٹ چارٹ اور جیل دوارہ دیئے گئے ڈائٹ چارٹ میں صاف انتر نظر آ رہا ہے کوٹ نے کناکش کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ جیل آتھارٹی اگر یہ کہہ دے کہ گھر کے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی گھر کا کھانا بند کر دیجے تاکہ یہ نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہے یہ پوری کہانی کیجریوال کے تین ڈاکٹروں سے پرامرش لینے کی یاچکہ پر شروع ہوئی تھی جس کے جواب میں ایڈی نے کیجریوال کا ڈائٹ چارٹ کوٹ میں پیش کر دیا تھا اور ان کی ڈائٹ کو شگر بڑھنے کی وجہ بطایا تھا اب آم آدمی پارٹی پوچھ رہی ہے کہ ایڈی کو کیجریوال کا ڈائٹ چارٹ کیوں دیا گیا سب کو پتا ہے کہ اروند کیجریوال جی کو تیس سال سے ڈائیبیٹیز ہے ان کے ڈاکٹرز نے لکھ کے دیا ہے کہ وہ پہلے چوان یونٹ 54 یونٹس انسولین کے دیتے تھے لیکن آج بھارتی جنتہ پارٹی شاسط کے اندر سرکار اور پردھان منتری نریندر موڈی جی اروند کیجریوال جی کے خلاف سازش رچ رہے ہیں ان کی دوائیاں روک کر ان کو انسولین دینے سے منع کر کر پھلال اس پورے معاملے میں کوٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے کوٹ کا فیصلہ تیہ کرے گا کہ اروند کیجریوال کو ڈاکٹروں سے زیادہ پرامرش کی اجازت ملتی ہے یا پھر ان کی ڈائٹ بدلی جاتی ہے اروند کیجریوال کے ڈائٹ اور صحت کو لے کر چلنہی ویواد کے مدینجر کوٹ نے اس بات کے سنکیت دیئے ہیں کہ وہ اپنی اور سے میڈیکل بورڈ کا گھٹن کر سکتا ہے جو کیے تیہ کرے کہ آخر جیل کے اندر ان کی ڈائٹ کیا ہوگی ساتھ ہی یہ بھی کہ انہیں کیا گھر سے کھانے کا ملنا جاری رہے گا یا پھر جیل کے کھانے سے ہی سنتوش کرنا ہوگا اروند سنگھ، زی مڈیا، دلی زی نیوز